پریویس کلاس کے اندر ہم نے سگنیفیکنٹ فگر کے بارے میں جو ہے وہ سیکھا تھا اور اس کے میں نے کچھ رولز آپ کو لکھوائے تھے اور اس ٹاپک کے بارے میں نے آپ کو ادایا تھا کہ اس میں جو ہے وہ جتنا ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا اس میں ایم سی گیوز آپ سے عام طور پر پوچھا جاتا ہے اور یہ ایم سی گیوز بہت مختصر سا ہوتا ہے اور کچھ جو خاص طور پر زیروز ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ پوچھے جاتا ہے اب ہم جو سیکنڈ ٹاپک ہے اس کا راؤنڈنگ آف ڈیٹا اس کو ہم پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں اور راؤنڈنگ آف ڈیٹا کو سمجھنے سے پہلے اس کو ہم کچھ اگزیمپلز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیلکولیٹر کے اندر کچھ کیلکولیشن کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر میں جو ہے وہ نائنٹی ون نائنٹی ون ڈیوائیڈ بائی ٹوئنٹی ون کروں تو سارے سے بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی جواب آئے گا ایٹ پوائنٹ کچھ ایٹ تو نہیں آئے گا تقریبا جو ہے وہ تری پوائنٹ سیون اب کیلکولیٹر بہت لمبا چوڑا سا آپ کو جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی ایک جو کیلکولیٹر ہے وہ آپ کو ایک بہت ہی لمبا چوڑا سا جواب دیتے گا اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں یہ جواب آپ لکھ رہے ہیں کیا آپ بالکل ایزٹیس یہ جو ہے وہ جواب لکھ کے کیلکولیٹر کا جو یہ جواب ہوگا کیا آپ ایکزیکٹلی یہی جواب لے جا کے ریپورٹ کریں گے نہیں آپ کیا کرتے ہیں چند ایک ایمپورٹنٹ چند ایک اہم جو نپرز ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہوتے ہیں وہ جا کے ریپورٹ کرتے ہیں اور عام طور پر آپ جو ریپورٹ کرتے ہیں وہ زیادہ دو یا تین ہوتے ہیں یا دو ہوتے ہیں اس سے زیادہ نمبر آپ ریپورٹ نہیں کرتے تو یہاں سے جو بات سنجھ میں آئی وہ یہ آپ کو سنجھ میں آگئی ہوگی کہ ہم کیلکولیشن کے اندر جو بھی ریزلٹ ہمارا آتا ہے تو ریزلٹ کا جو جواب ہوتا ہے کیلکولیٹر ہمیں ایک بہت لمبا چوڑا سا جواب دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پورا کا پورا جواب نہیں لیتے اور چند ایک نمبر ہوتے ہیں ان نمبر کو ہم کیا کر لیتے ہیں لے لیتے ہیں اب جو باتے دیکھیں ہم نے جو ہے وہ اتنے بڑے نمبر میں سے اتنی بڑی digits آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں ان digits میں سے سب سے کیا کیا آپ نے سے تین نیلیلی تو آپ نے بنیائی طور پر کیا کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے جو ہے وہ یہ جو نمبر ہے ان کو کیا کر دیا ریڈیوز کر دیا کیا کر دیا ہے اس کو reduce کر دیا ہے اپنے desired significant number کے اوپر تو جو rounding off کا مطلب کیا ہے rounding off mean to reduce a number to a desired significant figure اب desired significant figure کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دو میں کرنا ہے آپ نے تین میں کرنا ہے یا آپ نے چار میں کرنا یہ desired significant figure ہوتی ہے اب سوال یہ آئے گا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ desired significant figures کتنی ہیں تو اس کے ہم آگے جا کے رول پڑے گے یہاں جو آپ نے concept سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ rounding off data کے اندر کا مطلب کیا ہے round off ٹھیک ہے round off کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے number کو کیا کر دینا reduce کر دینا اور reduce کرنے کے بعد اس کو چند ایک مقتصر سے جو number ہیں ان کو آپ نے کا کر دینا report کر دینا تو یہ rounding off کی definition ہے اور یہ عام دور پر ایک number میں آتی ہے تو یہ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے اور اس کو daily life میں سمجھنے کے لئے چیز اس مثال ایسے جیسے نسال کی دور پر آپ نے جو ہے وہ پانچ لاکھ کی گاڑی کھری دی یعنی فرض کریں چار لاکھ نوے ہزار اور کچھ جو total amount آئی وہ آپ بھی پانچ سو آئی اس طرح کر لیں 500 آئی تو آپ عام دور پر کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے چار لاکھ نوے ہزار اور جو ہے وہ پیچانوے کی خریدی آپ یہ کہیں گے میں نے چار لاکھ پانچ لاکھ کی خریدی ہے یعنی آپ اس کو round off کر کے بتا دیں گے یہ جو پورا نمبر ہے اس کو round off کر دیں گے وہیں میں تک دیں پانچ لاکھ کیلئے یعنی کوئی بھی چیز آپ نے خریدی اور جیسے آپ نے دیکھا پاٹا کے جو ہوتے 999 لکھا ہوتا ہے لیکن جب ہم round off کر کے پیسے دیتے ہیں تو ہم اس کو ہزار روپے دیتے ہیں تو یہ concept ہے rounding off کا کہ جو total number ہے ان کو مقتصر کر کے بتا دینا اپنے desired significant figure کو اس کو ہم کہتے ہیں rounding off data تو یہاں تک جیسے آپ کو سواج میں آنا چاہیے وہی سواج میں آنا چاہیے کہ جب بھی ہم calculations کرتے ہیں calculation کرنے میں ہمارے پاس جو ہے وہ جواب آتا ہے اور جواب آنے میں ہم ساری کی ساری جو ہے وہ سارے کے سارے جو numbers ہوتے ہیں ان کو نہیں لیتے اور چند ایک مقتصر سے جو number ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ لیتے ہیں ہم یہ rounding off data کے بارے میں بتا دیا کہ جو بھی number آپ کو دیئے گئے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے round off کرنا ہے اس کے لئے اب ہمارے پاس کچھ rules ہیں ٹھیک ہے اب وہ rules کیا ہیں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ پہلی چیز تو یاد رکھیں یہ چیز ہے یاد رکھنے کی کہ دیکھیں یہ آپ کو number دیا گیا ہے 5.768 ٹھیک ہے یہ آپ کو number دیا گیا اچھا اب سب سے پہلی چیز دیکھیں ہمیشہ جو بھی آپ کے پاس result آیا ہے اس result کو round off کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے numbers کی تعداد کو کم کر دینا ہے اور کتنی کر دینا ہے required significant figure اب وہ کتنے number پہ کرتے ہیں اس کا ایک rule ہے یعنی آپ کو کوئی اگر number دیا گیا ہے اور آپ سے یہ بولا جائے کہ بھئی اس کو round off کریں تو اس کا ایک rule ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے ابھی جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ number ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے round off کرنا ہے تو جب آپ اس کو round off کرنے کے لئے جائیں گے تو پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ آپ نے جو round off کا مطلب reduce کرنا ہے reduce کرنے کے لئے آپ نے right hand سے start کرنا ہے پہلی چیز تو یاد رکھیں آپ نے کہاں سے start کرنا ہے right hand سے اپنے number کو reduce کرنا ہے مطلب round off کا مطلب reduce کرنا ہے آپ کم کرنے کا مطلب کہاں سے کم کریں گے یہاں سے کم کریں گے یہاں سے کم کریں گے 20 سے کم کریں گے کہاں سے کم کریں گے تو پہلی چیز تو یاد رکھنے وہ یہ رکھیں ہے جب بھی آپ کوئی number round off کرنے کے لئے جائیں گے جو بھی آپ کو significant figure دی جائیں گی ان کو جب آپ round off کرنے کے لئے جائیں گے تو پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ آپ نے جو start کرنا ہے round off کرنا وہ آپ نے right hand سے start کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں اب دیکھیں جس number کو آپ جس number کو آپ round off کرنے کے لئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ round off کرنے کے لئے جا رہے ہیں اب دیکھیں جب اس پہلے number کو round off کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس کے نا تین possibilities ہیں وہ تین possibilities یاد رکھیں ہمیشہ پہلی possibility یہ ہے کہ جس number کو آپ round off کرنے کے لئے جا رہے ہو یا تو وہ greater than 5 ہوگا کیا ہوا greater than 5 ہوگا پہلی چیز پہلا possibility دوسری possibility یہ ہوگی کیا وہ less than 5 ہوگا less than 5 greater than 5 کا مطلب کیا ہے وہ 6 بھی ہو سکتا ہے 7 بھی ہو سکتا ہے اور less than 5 کا مطلب کیا ہے وہ 4 بھی ہو سکتا ہے 3 بھی ہو سکتا ہے 2 بھی ہو سکتا ہے ان دونوں cases کے اندر 5 include نہیں ہیں اچھا اب جو تیسرا case ہے وہ تیسرا case یہ ہے کہ یہ آپ کا exactly کیا وہ exactly 5 ہو یہ ہم نے جو ہے وہ تین cases round off کرنے میں ہم نے جو ہے وہ پڑھنے ہیں تو جب بھی آپ کسی number کو round off کرنے کے لئے جائیں گے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے جس number کو آپ round off کر رہے ہیں وہ number 5 سے بڑا ہے 5 سے چھوٹا ہے یا 5 کے برابر ہے ٹھیک ہے اب ہم پہلا case discuss کرتے ہیں first case discuss کرتے ہیں کہ جب ہمارا number جو ہے وہ greater than 5 ہے جب ہمارے پاس greater than 5 ہے آپ دیکھیں پہلا rule پڑھ لیں if digit to be dropped is greater than 5 یعنی جس digit کو آپ reduce کرنے کے لئے جا رہے ہیں اب میں نے آپ کو یہ کہا ہے یہ number میں نے آپ کو لکھ دیا ہے اور اس number میں نے آپ کو لکھ دیا ہے اس کو 2 significant figure تک round off کرتے ہیں یہ میں نے یہاں بتا دیا ہے کہ آپ اس کو 2 significant figure تک round off کر دیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس کو 2 significant figure کے اندر کیا کرنا ہے round off کرنا ہے تو جب round off کرنا ہے round off کرنے جا رہے ہیں آپ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے 5.768 یہ number آپ کو لکھے دی دیں 5.768 یہ number آپ کو دیں اب میں نے اس کو کہا ہے 2 significant figure آپ میں round off کر لیں اب جب round off کرنے کے لئے جائیں گے تو مقتصاصا کہاں سے start کریں گے right hand سے start کریں گے اور جب right hand سے start کریں گے تو سب سے پہلے number یہ ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے reduce کرنا ہے یہ چیز ہے جا گیا اب یہ number کو آپ reduce کرنے کے لئے جا رہے ہو drop کرنے کے لئے جا رہے ہو پہلا case is greater than 5 5 سے بڑا ہے اگر یہ 5 سے بڑا ہے then add 1 1 کو add کر دینا ہے to the last digit to be written یعنی اس کے بعد والی جو digit ہے جس کو آپ retain کر یہ تو drop ہو گیا اب بچے ہی کون سے یہ والی تو اس کے اندر آپ نے کہا کہتا ہے 1 کو add کرتا ہے جب ہم 1 کو add کریں گے تو یہ بن جائے گا جب 1 add ہوگا تو یہ بن جائے گا آپ کا 7 بن جائے گا ابھی دیکھیں یہ کتنی significant figure سے اس میں 1,2,3,4 تھیں آپ نے round off کرنی ہے اس کو کتنے میں 1,2,3 میں اب میں نے آپ کو کیا کہا ہے 2 میں کرنی ہے اب 2 میں کرنا ایک نمبر اور کم کرنا ہے تو start کہاں سے کرتے ہیں ہم right hand سے تو جب یہاں سے آپ round off کریں گے تو اب اس نمبر کو جب آپ round off کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو نمبر ہے یہ 5 سے بڑا ہے 5 سے چھوٹا ہے یا 5 کے برابر ہے تو یہ نمبر آپ کا کہہ 5 سے بڑا ہے جب 5 سے بڑا ہے تو جس نمبر کو retain کرنا ہے تو اس کے برابر میں ہم نے کیا کر دینا ہے 1 کو add کر دینا ہے تو یہ ہو جائے گا 5.8 اور یہ 2 significant figure ہم نے اس کو کیا کر دیا round off کر دیا تو یہ پہلا جو آپ کا rule تھا جو آپ کو سامنے آگیا ہوگا اس کی ہم ایک example اور کر لیتے ہیں ایک سوال ہم اس کا اور سوال کر لیتے ہیں اب یہ میں نمبر دے رہا ہوں آپ کو یہ آپ خود کوشش کرنے ہی کوشش کریں یہ 2.45 2.678 یہ میں نے مقتصاص نمبر دیا اس کو آپ خود round off کرنے کی کوشش کریں اب دیکھیں student پہلی چیز round off کرنے جا رہے ہیں میں نے بتایا آپ کو 2.6 fix تک کر لینا ہے 2 significant figure تک ہم نے اس کو round off کر لینا ہے پہلا rule یہ start کہاں سے کریں گے round off کرنا right hand سے کریں گے اب اس کو ہم round off کرنے جا رہے ہیں اب اس کو دیکھیں گے 5 سے بڑا ہے 5 سے چھوٹا ہے یا 5 کے برابر ہے یہ جو ہے وہ 5 کے سے بڑا ہے تو اس کا مطلب جو retain والی value ہے اس میں آپ نے کیا کر دینا ہے 1 کو add کر دینا ہے جب 1 کو add کریں گے تو یہ 2.6 جو ہوگا وہ 8 ہو جائے گا یہاں تک کر لیا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اب یہ کتنی significant figure ہو سکتی یہ 3 ہو چکی 3 ہے 3 ہے ہم نے 2 ملے کے جانا ہے اب یہ جب drop کر رہے ہیں یہ greater than 5 ہے اس کا مطلب برابر والے میں ہم کیا کریں گے 1 add کریں گے تو یہ ہمارے پاس 2 sick fix جو ہوگا وہ ہمارے پاس والا جو ہے وہ تو یہ مقتصاصا تھا اب دیکھیں اس میں چھوٹے چھوٹے سے step دیکھ رہے ہیں اور آخر میں جا کے یہ پورا ایک سوال بنے گا جس کے اندر ہمیں significant figure کے بارے میں ہی پتا ہونا چاہیے ہوگا ہمیں round off والے rule کے بارے میں ہی پتا ہونا چاہیے ہوگا تو یہ ہم نے پہلا rule اس کا پڑھ لیا اب اس کے پاس ہم دوسرا rule پڑھ لیتے ہیں کیا ہے اب دیکھیں میں نے 3 case بتایا دے یا تو 5 سے بڑا ہوگا یا 5 سے چھوٹا ہوگا اب دیکھیں اس میں جو case وہ یہ ہے کہ 5.764 اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے اس کو 3 significant figure تک کیا کر دینا ہے round off کر دینا ہے سب سے پہلی چیز round off کرنے جائیں گے تو کہاں سے round off کریں گے تو مختصر سے چیز right hand سے start کریں گے اب یہاں سے start کیا اب اس number کو میں round off کروں تو میں نے آپ بتایا تھا جب بھی آپ round off کرنے کے لئے جائیں گے تو پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کہ جس number کو round off کر رہے ہو جس number کو reduce کر رہے ہو وہ 5 سے بڑا ہے 5 سے چھوٹا ہے is lesser than 5 then drop it without any addition اس میں ہم کوئی addition نہیں کریں گے اور یہ number آپ کا یہ تک رہے جائے گا اب student اس کو دیکھ لیتے ہیں 4.793 اب اس کو میں نے کہا کہ آپ 3 6 کر لیں اب دیکھیں جب آپ 3 6 کر نے جائیں سب سے پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز یہ کہ آپ نے start کھا سے کر نا ہے یہ number less than 3 less than 5 ہے تو less than 5 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرابر والی value میں کچھ بھی add نہیں کرنا یہ سیمپل سا رول تھا جو میں نے آپ یہ دوسرا رول تھا اب تیسرا رول دیکھیں تیسرا رول میں سیمپل سا یہ ہے کہ جب آپ round off کرنے کے لئے جا رہے ہیں number کو round off کریں یہاں تک آپ سنجھ میں آگیا round off کا مطلب کیا ہے اور کرنا کیا ہے اب میں اس کو round off کرنے کیا 8.65 جب میں اس کو round off کرنے کیا دیکھیں تو میرے جب بھی exact 5 ہو گی تو اس کے اندر 2 possibilities آئیں وہ 2 possibilities اور سے سن لیں وہ 2 possibilities یہ ہیں کہ دیکھیں اس کو تو ہم round off کر رہے ہیں تو جو بچنا ہے اب round off کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ جو بلکل برابر والے کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ اس number کو round off کر رہے ہیں جو 5 کے برابر آگیا ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے retain جو value جس کو آپ رکھنا ہے یہ value 6 آپ کو نظر آرہی ہے یہ value آپ کے پاس even ہے یا پھر آپ کے پاس order یہ چیز آپ نے دیکھ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کر نا ٹھیک ہے تو even ہوگا یا پھر کیا ہوگا آپ کے پاس order اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پہلا case ہے if digit 2 drop is even اگر even ہے even کا مطلب 2 ہو 4 ہو 6 ہو 8 ہو 0 ہو تو یہ آپ کے پاس even ہے اور یہ اگر آپ کے پاس even ہوگی تو یاد رکھیں اگر آپ پاس even ہے تو آپ کے پاس کیا ہے no addition کوئی بھی چیز add نہیں کروگے just drop ٹھیک ہے لیکن اگر odd ہے تو odd ہونے میں کیا کروگے آپ 1 کیا کرتا ہوگے اس کے اندر add کر دیکھ لگے اب یہاں پر دیکھ لیجی اب اس اگر even ہے تو کچھ add نہیں کروگے اگر odd ہے تو آپ 1 اس کے اندر کیا کر دوگے ایڈ کر دوگے ٹھیک یہاں تک آپ کو سنجھ آگیا ہوگا اس کے پاس دیکھئے اب ایک نمبر دے رہو میں اس نمبر کو دیکھ لیتے کیا ہے دیکھیں 7.865 ٹھیک اب میں نے اس نمبر کو ڈروپ کرنے کا 5 آیا جب یہ 5 آگیا اب دیکھیں کہ یہ exact 5 ہے اب آپ نے دیکھنا برابر والا number ہے یہ even ہے odd ہے تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے definitely یہ آپ کے پاس even ہے تو اس کے اندر کوئی بھی amount add نہیں ہوگی اور یہ exact ایسے ہی کا ایسی رہے یہ simple سا رول ہے exact 5 آج تو آپ نے کیا کر رہے اس کو drop کریں اس میں آپ جواب آج 7.86 یہاں تک آپ کو سمجھ جا گئی اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں odd کو دیکھ لیتے ہیں odd میں دیکھ لیتے ہیں odd میں کیا ہے تو add ہم بن کر دیں اس میں تو یہ exact ہوئی آگئے تو اس میں 9 لگ دیتے ہیں آپ یہ 7 لگ دیتے ہیں یہ 7.86 اور یہ آگئے 5 چھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اب میں drop کرنے کیا یہ value آئی 5 اور یہ value جو ہے exact 5 ہے اب میں دیکھوں گا کہ یہاں پر جو میری value ہے وہ کیا ہے آگئے یہ value آپ پس کیا آرہی ہے odd آرہی ہے odd آنے کا مطلب آپ 1 add کر دیں جب 1 add کر یہ 7.88 ہمارا جواب ہو جائے اب ہمیں بتا دی ہم نے کتنے تک round off کرنا ہے یہ رول پڑھ لیا یہ تک ایک چیز یاد رکھیں کہ اب تک ہم نے یہ رول پڑھے ہیں یہ رول سارے کے سارے اب ہمیں decimal نظر آرہا تھا اور decimal میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ بتا رہی اب دیکھیں ہمارے پر ایک ایسا نمبر ہے جس میں decimal نہیں ہے اور اب ہم اس کو round off کرنے کے لئے جائیں اب اس میں دیکھ لیجئے کیا ہوگا اب اس میں ہم اس کو کر لیتے decimal میں ایک سوال اس کا solve کر لیتے اب دیکھیں یہ میں ایک نمبر دی دیا آپ کو 7 9 8 4 6 اور 5 5 9 3 کر دی اب میں نے کہا آپ اس کو 3 significant figures تک سے کیا کر لینا اس کو round کر دیکھیں اس میں وہ decimal نہیں ہے جب 3 significant کا مطلب یہ 3 number آنا چاہیے 1 2 3 ٹھیک ہے اب جب آپ اس کو round off کرنے کے لیے جائیں تو جائے سی پہلا number تھا رول اس پہ 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 ہوا تو برابر والے میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو یہ اب یاد رکھیں یہاں پر چیز نہیں ہے ٹھیک کوئی decimal موجود نہیں تو آخر میں جو ہوگا وہ 0 آئے گا آخر میں کیا ہوگا 0 آئے گا اب آخر میں 0 کیوں آئے گا اس کو میں مختصر سی اگزیمپل سے بتا جیسے 1 9 4 7 9 9 8 ہے اب میں اس کو round off کرنے کے لیے جا کو round off کرنے یہ 2 ہے میری جو اصل value تھی وہ 1000 میں تھی 1764 تھی اب میں نے اس کو round off کیا تو میرا بہت زیادہ error آگیا اس کے اندر اور round off کیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 1000 کی value رہنی چاہیے unit 100 1000 میں تو آپ کی value 1000 میں ہی موجود ہے تو یہ چیز آپ نے یاد نہیں جب بھی آپ round off کرنے کے جائیں گے اگر آپ کے پاس decimal موجود نہیں ہے تو آپ نے آخر میں 0 رہا جیسے اگر ایسا ہوتا یہ 1.764 ہوتا اس کو میں کہتا round off کرنے کے لئے آپ دیکھیں یہ کیا تو یہ 1.76 آجے گا اس کو کیا تو یہ 1.8 آجے گا اب یہ پر دیکھیں یہ value پہلے بھی 1.760 اور جب round off کیا تو 1.8 آگئے یعنی آپ نے کوئی چیز خرید 995 روپے خرید تھی آپ نے کہہ دیا کہ 1000 روپے کی تو ضگ زگ تقریب صحیح value ہوئے طرح دیکھیں تو یہ آپ کو سنجھ آگیا گا کہ جب decimal ہوگا تو آپ نے کوئی 0 نہیں لگا لگا لگن اگر آپ کے پاس decimal نہیں ہے تو پھر آپ نے 0 کو add کرتے رہنا ہے تاکہ اس کی جو بھی position ہے 1000 کی position ہو لیک کی position ہو وہ ساری کی ساری کی رہے آپ کے پاس کر رہے بر کرا رہے تو یہاں تک ہم نے round off rules پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے جو اس کے آچھا اب اس میں دیکھیں یہ ہم rules پڑھ لی ہیں اس کے بعد اب ہم multiplication اور اس کے rules ہیں کہ جب بھی ہم اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب round off کرتے ہیں round off کرنے کے بعد ہمارے پر جو result آتا ہے اس میں کتنے numbers کو بچانا ہے کتنے numbers سکھ رکھنا ہے value یعنی جیسے مثال کے طور پر یہ value ہے 4.56 کو میں نے multiply کروایا اور میرا جواب تقریبا یہ آگیا اس کو میں نے ملٹیپلائے کر لیا اب دیکھیں multiply کرنے کے بعد اس کا جواب آگیا یہ 6.38 کوئی لمبا چوڑا جواب آگیا اب میں نے اس کو round off کتنا کرنا ہے یہ میرا اصل سوال ہے یہ چیز ہم نے اس میں سیکھ ہی تو ہمیشہ یاد رکھیں اس کا rule یہ ہے for multiplication and division یا calculator اب جیسے نسال کے دور یہاں پر دیکھیں یہاں آپ دیکھیں اس میں دیکھیں آپ نے دونوں کو multiply کروا 4.56 1.46 کو multiply کروا چکے اب آپ نے یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ ان شروع والی دونوں کی دونوں values میں آپ کے پاس significant figure کتنی ہے تو یہاں دیکھیں اس significant figure کتنی ہے 3 ہے یہ 3 6 fix ہیں یہاں پر جو significant figures ہیں وہ دو ہیں تو یہ 2 significant figure ہو جیسے ٹھیک ہے اب جواب آگیا ہمارے پاس جواب فرض کریں اس کا جو بھی آیا ٹھیک ہے اب اس جواب آنے کے بعد آپ نے اس جواب کو کتنے number تک round off کرنا ہے تو یاد اکھیں شروع میں جتنی value جتنی significant figure سب سے کم significant least سب سے least جتنی کم ہوگی اتنے ہی تک آپ نے کیا کرنا round off کرنا آپ دیکھیں یہ ہمارے پر جواب آیا ٹھیک ہے اور اس جواب کو اب 3 تک آگیا تھا اب سوال یہ ہے کہ کتنے number تک round off کرنا ہے تو round off کرنے کا طریقہ معلوم کہ کتنا round off کرنا ہے اس کا طریقہ ہے کہ شروع میں آپ دیکھ لیں جتنی significant figures ہوں گی اتنے ہی significant figure تک round off کرنا ہے اس میں دیکھیں سب سے کم value جو تھی وہ 2 significant figure تھی تو 2 significant figure ہم نے یہاں تک کیا کر دیا اس کو 2 significant figure میں اس کو round off کر دیا round off کرنے طریقہ وہ یہ greater than 5 ہے تو برابر والے میں ہم نے کیا کر دیا one add کر دیا اس rule میں آپ کو یہ سنجھ آجانا چاہیے کہ جب بھی آپ multiplication کروگے یا division کروگے تو آپ کے پاس بہت بڑا جواب آجائے جیسے میں suppose کے لگ لیتا ہوں 4.93 تھا اس کو میں multiply کرا ہے 7.3 2 5 سے اس کا جواب suppose یہ آرہ ہے یہ آگیا اس کا جواب آپ دیکھیں میں نے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ کتنے جو نمبر ہیں اس کے اندر آپ راؤنڈ آف کریں گے کتنا آپ راؤنڈ آف کرنا ہیں کتنے نمبر تک آپ راؤن آف کرنا تو اس کا اس میں کتنے ایک دو تین چار ہیں یہ چار ہیں تو سب سے کم کتنے ہیں تین والے تو آپ نے کیا کرنا ہے تین تک آپ راؤنڈ آف کرنا راؤنڈ آف کرنا راؤنڈ آف یہ آپ کو اگزیمپل سمجھ آگیا ہوگا ملٹیپلائی کریں چاہے آپ دیوائیڈ کریں جو نے دیکھنا ہوگا کہ شروع میں جو آپ کی لیس جس بھی نمبر میں جس سگنیفیکنٹ فگر میں جو سگنیفیکنٹ فگر لیس تو اتنے تک آپ نے کا کر دینا اس کو راؤنڈ آف کر دینا یہ ہاں تک اس کا ملٹیپلیکیشن اور سوال کے حوالے سے پریشان مت ہوگی سوال آخر میں آپ کو دکھا دوں گا اس میں کیا کر نا ہو جیسے یہ ایسا سوال آتا ہے اس کو سگنیفیکنٹ رول کے مطابق جو ہے وہ آپ سول کریں تو یہ میں پورا ایک سول کر کے بتاؤں گا یہ سول جب ہی کر پائیں گی جب یہ رول ہوں گے آپ کے پاس کیا ہوں گے ذہن میں یہ یہ آپ کے پاس ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن کا رول ہوگیا اسی طرح سے آپ کے پاس ایڈیشن کا بھی رول سیمپل سا یہ سیم ہے اب ایڈیشن میں دیکھ لیں اب یہاں پر دیکھیں دو ویلیو دیئے گئی اس کو کلکولیشن آپ چاہے اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں جب آپ اس کو سالف کرنے کے لئے جائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب آیا یہ جواب آگیا ہے اور جواب آپ نے ریپورٹ کرنا ہے بہت سارے نمبر ہیں آپ کو مقتصر سے نمبر چاہیئے اس کے اندر تو آپ نے کتنے نمبر اس میں سے آپ جو ہے وہ لکھیں گے تو طریقہ اس کا وہ یہ اس میں تو ٹوٹل پانچ ہیں ایک دو تین چار پانچ سگنیفیکن فگرز ہیں اب آپ کو کتنے سگنیفیکن فگرز لکھنے ہیں کتنے ہیں یہاں پر تین ہے سب سے لیس جو ہے لیس جو تین ہے لیس تین ہے تو آپ نے اس کو تین سے تک کرنا ہے یہ نمبر لیس دن 5 ہے برابر میں کچھ بھی ایڈ نہیں ہوگا جو ہمارا 31.1 جو جو ہمارا جواب ہو جائے یہاں تک آپ کو سمجھ مجھ چاہئے اور اس کو دوسری طریقے سے بھی آپ اس طرح سمجھ یہ ہے پوائنٹ کے پات دیکھ لیں کتنی سگنیفیکنٹ فگرز ہیں یہاں پر دو ہیں یہاں پر ایک ہے اور یہاں پر آپ کے پاس تین ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دیکھ لیں آپ کہ یہاں پر آپ کا ایک ہے تو آپ کو پوائنٹ کے پاس ایک ہی نظر آنا چاہئے دو سگنیفیکنٹ فگرز یہ وہ سوال ہے جو عام طور پر میپر میں آتا ہے اور انشاءاللہ اس سوال کو ہم نیکس کلاس کے نظر کریں گے اب جب ہم نیکس کلاس میں سوال کریں گے تو اس میں یاد رکھیں کہ یہ سمجھ میں جب ہی آئے گا جب آپ تمام رولز کو اچھی 5 less than 5 اور equal to 5 یہ آپ کے پاس 3 case greater than 5 ہوگا تو 1 add کر دیں گے آپ less than 5 ہوگا تو 0 addition کوئی addition نہیں ہوگی اور اگر آپ کے پاس کیا ہوگا equal to 5 تو odd ہوگا یا even ہوگا even میں جو ہوگا 1 add کر ہوگے odd میں جو ہوگا 1 add کر ہوگے اور اس میں جو ہوگا کچھ بھی add نہیں کر ہوگی یہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا انشاءاللہ next class میں اس کا جو سوال آتا ہے وہ کچھ solve کرے گا کچھ examples ہوں ان کو solve کر لیجی گا ٹھیک ہے ان کو آپ نے solve کر لیجی 4.63 multiply by 4.2 اس کو آپ نے round off کر لیجی solve اور round off کر دینا round off solve and round off یہ آپ کچھ questions ہیں آپ solve کر لیجی گا تاک پیکٹیس ہے یہ آپ اس کو کر لیگے انشاءاللہ نیکس کلاس میں آگے ہم پڑھیں ٹھیک بٹا اللہ خیس موسیقی